کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے بہت آئیں گے ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناٹ نہیں ہیدراباد سے مقابلہ کرو میں چیلنج کر رہا ہوں وائناٹ کیوں یا ہیدراباد کو آؤ دو ہاتھ ہم عزمہ لیں گے پنجاز مالیں گے آجاو کہا وائناٹ جاتے پیارے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ارے بات کیوں کرتے آؤ زمین پر آؤ مقابلہ کریں گے آؤ ایک شیروانی داری جوپی والے سے مقابلہ کر کے دیکھو مدائے گا جس نے ایک مسلمان ایم پی کو جس نے ایک مسلمان ایم پی کو اناب سناب بگا پارلیمنٹ میں میرے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا میں نے کہا بڑ بڑ جا میری زمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کانگریس کے لوگ بہت باتیں کریں گے میں تیار ہوں مگر میں تلنگانہ کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھو سرزمین حیدر آباد پر فسادات کانگریس کی دین ہے سرزمین حیدر آباد پر ماسوماؤں کا لٹ جانا پٹ جانا کانگریس کی دین ہے ہم نے بڑی مشکلوں سے امن کو مضبوط کیا ہے اس امن کو مضبوط رکھئے اور یقیناً بہت سے کام کروانا باقی ہے ہم کام کروائیں گے انشاءاللہ و تعالی یہی کانگریس تھی جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا آج سیکرٹیرینٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا مگر مسجد تعمیر ہوئی بابری مسجد تعمیر نہیں ہوئی مسجد تعمیر نہیں ہوئی بتاؤ کانگریس یو نرسی مارا تمہارا پپا تھا یا نہیں تھا بتاؤ اور ہم سے کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کہ پارلیمنٹ میں منجلس کے دو ایمپیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف وقت دیا مگر میں اور انتیاز جلیل نے ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا الحمدللہ چار سو پچاس اوٹ پڑے خواتین کے تحفو ذات کے لیے دو خلاف میں پڑے دو اس پیکر صاحب نے کہا اویسی صاحب آپ دو ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے کہا میرے صاحب اللہ ہے ہمارے صاحب اللہ ہے ہمارے صاحب اللہ کا حبیب ہے ہمارے صاحب اہلِ دل کی دعائیں ہیں اور یہ بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے او بی سی سماز کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے یہاں پر سکندر آباد کے ایک امپی نے کہا رڈی گارو کیوں او بی سی سماز کے مہیلاوں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے کیا منور کاپو پدماشالی مدی راج گوڑ یادوا کو نہیں ملنا چاہیے کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے مگر یہ سب بول رہے چار سو پچاس ایک طرف دو ایک طرف دیوانے دیوانے سنو ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے ہیں ہم توفانوں میں کشتی چلائیں گے ہم توفانوں میں چراغ جلانے کا خنر جان چکے ہیں آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے جب کانگریسیوں نے کہا جب سب نے کہا سالے چار سو لوگ سنو سالے چار سو لوگ تمہارے خلاف ہیں میں نے کہا سنو سنو کانگریسیوں میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں میں نے بتا دیا کہ میں کڑا ہوں موڈی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہیں سالے چار سو ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں دو مہیلہ کیا مسلمان مہیلہ نہیں ہے کیا اوپیسی کے مہیلہ نہیں ہے میرے بھائی سترہ لوگ سوا کلیکشن ہوئے پانچ سو بیس خواتین ایمپی بنی کتنی مسلمان بنی صرف پچیس صرف پچیس مسلم ہیں خواتین ایمپی بنے آکھ ہزار نو سو بیانوے ایمپیس بنے سترہ لوگ سوا میں کتنے مسلمان بنے پانچ سو میں ذمہ دار ہوں ارے میں تو لگ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام مہی لیا پارلیمنٹ میں یہ کانگریس ہی ایسے ہے سماجوادی لالو کی پاٹی ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان قواتین کو او بیسی قواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم قواتین کے خلاف نہیں ہیں ہم کیسے قواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم ان کی امت ہیں آخا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے آخا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے ہم کیسے اپنی قواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں یہ لوگ نہیں آپ قواتین کے خلاف ہے ارے تم قواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو تم اوبیسی کے بھی خلاف ہو تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو